اسلام علیکم انقلاب کا نام ہے جس میں پچپنسو ایمپلوئیززمین ڈاٹ کام کے ڈائریکٹلی مدد کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آپ کے خوابوں کے منظر تک پہنچانے کے لیے بیس ہزار ریل سٹیٹ ایجنسیز ہیں جو کہ آن بورڈ ہیں آپ کو تیرہ سے زیادہ شہروں میں یہ فلی فنکشنل ہیں اور تیرہ سے زیادہ شہروں میں آپ پروپٹی خرید سکتے ہیں یا پھر رنٹ پر لینا چاہتے ہیں اپنی پروپٹی کو بیشنا چاہتے ہیں رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی پیٹ فرم کا استعمال کر سکتے ہیں اور ٹیم پاکستان کا انگلینڈ استعمال کر رہی ہے ورلڈ کپ میں جانے کے لیے اپنے ہاتھ ساف کر رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کو اب کیا پندرہ آورز پر لے آنا چاہیے گزشنا میش کے بعد اس سب پر بات کرتے ہیں ایکس کیپٹن سلیم ملک صاحب اور اب دراغ صاحب دی پیشن ہمارے ساتھ ماندوں سے نہیں بھائی پندرہ آور کا کر دیں پھر ٹی ٹوئنٹی نہیں اور آم سے دیکھیں ہوگا تو ٹوئنٹی کا ہی آپ کے میرے کہنے سے کنی ہونا مگر ایک چیز ہے ایک چیز دیکھیں کہ انگلینڈ نے ٹھو اوٹ در ٹورنمنٹ جتنے بھی سات میچز ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ٹیمپو چینج نہیں کیا پہلے چھے آوروں میں وہ ہارے ہیں یا جیتے ہیں وہ تیزی کھیلے ہیں ہارے ان میں ہیں جن میں بکٹے گر گئیں کل کے میچ میں بھی آپ دیکھو کہ انہوں نے اسی ٹیمپو سے آئے ہیں پہلے چھے آوروں میں چانس لیتے ہیں کہ جتنا اچھا سکور کر سکیں پچھلے میچوں میں ان کی ایک چیز ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے پچھلے میچ جو ہارے جن میں بکٹے تھو کی وہ اس طرح آؤٹنی ہوئے اور نہ وہ ویسا کھیلے ہیں آپ دیکھیں پچھلے میچ میں فیل سالٹ نے ایک دو میچوں میں وہ سویب مارا رہا تھا اس میچ میں اس نے سویب نہیں ماری اس نے نواز کو سویب مارنے کے بجائے میڈان اور میڈ ویگٹ کے درمیان جو گیپ تھا وہ اس میں شارٹ کلتا رہے مطلب اس نے امپروف کیا امپروف نہیں کیا انہوں نے بیٹھ کے ورک کیا کہ بھائی ہم نے ادھر ہم آؤٹ ہو رہے ہیں ادھر ہم نے نہیں کرنا یہ ایک دیکھیں منیجمنٹ کا کام ہے جو ہمیشہ روپ کہتا ہے کہ پروفیشنل لوگ صرف روپ نہیں کہتا آپ بھی کہتا ہے جو بیٹھ کے سٹڈی کریں اگر ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں چینے تو ان کو تو زیادہ کرنے چاہیے یہ تو آٹھ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں انگلینڈ جو ہے نا ہر میچ سے پہلے اس سے پہلے وہ سٹڈی کرتا ہے اور چھے اور پاکستان کے لیے بڑے وائٹل ہوئیں گے کیونکہ انہوں نے کھیلا پھر ویسے ہی ہے اب ان کی سٹڈیجی کیا ہے کہ کس طرح جانا ہے کہ پچھلے میچ میں دیکھیں ہر بندے نے آ کے یہ شورٹ پچ کیا ہے اور انہوں نے کوئی کرکٹ کے علاوہ شورٹ نہیں کھیلا انہوں نے کوئی گتکا نہیں چلایا جو پنجابی میں گتکا چلایا آ کے ماری ہیں انہوں نے ہر شورٹ کرکٹ بھی کھیلی ہے اگر آف سائٹ پہ بال ملا تو وہ آف سائٹ پہ کھیلے ہیں ٹانگ پہ ملا تو وہ ٹانگ پہ بال کے میرٹ کے ساتھ میرٹ پہ کھیلے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں لائن پہ بال کرنے پڑے گی ہم نے کیا کیا دانی صاحب آئے ایک بال کی پہلی بال کی چلے جی وام اپ تھا حالانکہ چار پہلے ٹی ٹورنمی میں کبھی بھی وام اپ نہیں ہونا چاہیے آپ کو باہر سے کر کے آنا چاہیے چوکا لگا سیکنڈ بال شارٹ پیچ چھکا کھایا پھر سار شارٹ پیچ اب یہ آپ کو وگٹ کو ریڈ کرنا آنا چاہیے کہ کیا اس وگٹ پہ پیچھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو مار پا رہی ہے آپ کوئی سوچ ہی نہیں رہے آپ آگے بس پاگلوں کی طرح بال کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ پاکستان کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ آج وگٹ ہمیں کس لائن پہ بال کرنا ہے کون سا پلئیر اس کی سٹرنس کیا ہے تو یہ آج دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میرے خیال میں پاکستان کو نہیں تو آج آخری میچ پاکستان انہوں نے سب کچھ دکھانا ہے پچھلے چھے میچ میں تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکے رہو بھائی دیکھیں میرا خیال ہے کہ سنیم بھائی نے بالکل صحیح نشاندی کر دی اور اگر ان کا آپ کرے دونوں ٹیموں کا پچھلے چھے میچز کا تو اس میں آپ کو جو مینجمنٹ کا اگر 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 آف سائٹ دا آسٹم بول ملا تو انہوں نے جسٹ بیٹ کا فیس اوپن کیا اس طرف اور اس کو گلائیڈ کیا پراپر انہوں نے کرکلنگ شارٹس ماری ہیں مگر اگر ہمارے بیٹس پنوں کا معزنہ کریں تو وہ اسی طرح بھی بھی ہارڈ گریپ کے ساتھ اور بند بیٹ کے ساتھ وہ کھے رہے ہیں ایک ہی سائٹ پر لیگ سائٹ پر کھلتے جا رہے ہیں سائٹ پر لے کر جا رہے ہیں ہم نے پریشی مرتبہ بات کیا کافی دوسرا پھر جو سریم بھائی نے بیسک بات کیا کہ جس طرح انہوں نے امپرویمنٹ یہ کہ اپنی ٹیکنیک میں امپرویمنٹ لائے ہیں وہ وہ اس طرح کہ انہوں نے جو سپننرز ہیں ہمارے ان سے وہ آؤٹ ہو رہے تھے تو سویپ مارنا جا رہے تھے تو کراس پہ ان کو کنسیڈ ہو رہے تھے کہ آؤٹ ہو رہے تھے مگر اب اس میچ میں انہوں نے کوئی شورٹ میڈ ویکٹ سے سکیئر کے ایریے میں نہیں کھیلا سارے میڈ ویکٹ سے جو لانگ آف اس کے درمیار میں وہ کھیلتے رہے ہیں لانگ آن کی طرف کھیلتے رہے ہیں بلکل سٹریڈ بیٹ کے ساتھ تو یہ ڈیفرنس ہے دوسرا جہاں بالنگ کی آپ نے بات کیے تو بالنگ میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کی ہیں وہ ابھی تک انہوں نے لاسٹ میچ کا پریشن نہیں لیا کہ ہم سریز آر جائیں گے اس طرح ہو جائے گا جو ان کے ٹاپ کے دو بولر سے اس طرح وڈ ہے یا ووکس ہے ان دونوں کو انہوں نے ریسٹ دی ہے اور جو ٹاپلی ہے اس کو کھلایا اس کے بعد ویلی کھیلیا آپ جو سیم کورن ہے ان کو کھلاتے رہے ہیں مگر آم نے کیا کہ یہ آم نے پھر انفٹ شانواز دانی کو کھلایا اور اس کی دیکھیں کہ ایکانومی دیکھیں اس فارمنٹ میں پچھلے چار میچز جو وہ کھیلا ہے انفٹ ہونے کے بعد اس میں اس کی ایکانومی یا فورٹین رنز اس نے کنسیڈ کی ہیں پر میچ کے حساب سے اس کے باوجود وہ ٹیم کا حصہ ہے اور اسمان کادر کو ہم کھلاتے رہے ہیں بغیر وجہ کے کیونکہ ہم اس کو اسٹریلیا میں نہیں کھلائیں گے یہاں اس کو کھلانا نہیں چاہیے تھا اس کو اسٹریلیا میں کھلانا اس کو یہاں پر چانس لنا چاہیے تھا اس کے بعد ہم بیٹنگ میں ہمارے جو آسف حلی ہیں اشان مسود کو لے کر آئے ہیں اب جو سارے بات کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک ہی ٹائپ کے چار پانچ بیٹسمن ہم نہیں کھیل سکتے ایک ہی فارمنٹ میں مگر آپ نے پھر اس کو ونڈ آن پوزیشن پر کھلایا اس کا انڈ ریزلٹ آپ کے سامنے آگیا کہ اب اگر اس کو ہم نے لانگ فارمنٹ کے لیے بھی سلیکٹ کرنا ہوا تو بڑا سوچ کر کرنا پڑے گا کیونکہ ٹین میچز میں اس کی پر فارمنٹ ازنی آوٹو اچھی نہیں رہی ہے تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کی ان کو اس کے بعد جو آپ کی پریس کامفرنس ہے شونٹ ایڈ کی پہلے آپ کے جو ہیڈ کو ہو چاہا ان کی پریس کامفرنس کی یہ جوانا یہ پہلے جواب میں ساری باتیں کر رہے ہیں مطلب اس کے بعد کاتا میں کلوزیں گے ٹیک آگے آپ کرے سوال نہیں نہیں اچھا ایف چیز ہے شونٹ ایڈ والی بات تو یقیناً اس پر میں آؤں گا اچھا ہی ان کے بارے میں بڑا خاص لفظ بھی استعمال کرتا ہے کہ وہ ہے ہی نفسیاتی ان کی بات کو سنتے ہوئے ایک ہی جملہ ہے کہ کنسسٹنسی علمدللہ دونوں طرف تھی انگلینڈ کھیل رہا تھا اور ہماری کنسسٹنسی یہ تھی کہ کھیلنا ہی نہیں ہے یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری نہیں کہا رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں سے یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں بار بار کہ وہ تیاری کرنے آئے ہیں ہم تیاری نہیں کہا رہے ہیں تو اب اگر ہم ابھی بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ غلطی ہیں یہاں دیکھیں آپ یہ دیکھو صدیق صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سیلیکشن میرے حساب سے سیلیکشن بہت غلط ہوئی ہوئی ہے اسٹریلیا کے لیے آپ کے کچھ پلئر ایسے تھے جن کو آپ نے صرف اس بنا پر نہیں لیا کہ یار ان کو ہم نے نہیں رکھنا یہاں تو آپ شروع میں جیسے شریل تھا اور بہت سارے پلئر پھر دوسری ایک اور چیز یہ بہت اچھی ایک دفعہ روکھ بہت بات کر رہے تھے روکھ نے بہت اچھی پین پوئنٹ کیا تھا کہ ہمیں دکھایا وہ جا رہا ہے وہ پلئر دکھایا جا رہے ہیں ٹی وی پہ جو ہمارے میچز لوکل آتے ہیں کہ ہم ان کے باہر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ سیلیکٹی وہ لوگ کیے جا رہے ہیں اب آپ کے جب آپ کے پاس ایک لوٹ دکھائی وہ ہی جا رہی ہے باقی لوگوں کو چانس ہی نہیں ملتا تو نظر ہی نہیں آئیں گے تو ہم بات ہی ان کی کریں گے کہ اس کو کھلانا چاہیے تو آپ کے پاس پھر وہ جو بچارے جن کو چانس نہیں ملتا وہ پہن پہنے گا ہے تو یہ چیز بہت غلط ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کام کرنا پڑے گا لوکل جو دومیسٹک ہمارے کوچیز ہیں کہ آپ دیکھو وکار وسیم جب آئے تھے وہ نیچرل ٹیلنٹ تھا ہمیں وہ کوئی انڈر نائنٹین وہ کچھ نہیں کھیل کے آئے تھے ٹی وی پہ دیکھا ان کو سیلیکٹ کر دیا تو ہمارے یہاں بھی یہ کوئی نہیں ہو رہا ہم جا کے کام نہیں کر رہے ہم کذافی سٹیٹیم میں بیٹھتے ہیں انتظار کرتے ہیں لنچ ٹائم کب ہوئے گا ہم نے کھانا کھانا ہے چائے پینی ہے اور شام کو چلے گا تو آپ بات کریں نا سنیم بھائی اس میں ایک تو یہ ہے تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک پلیئر بہت آؤٹ کلاس ہے اس کو آپ نے دکھایا اس کی پروفائلنگ کی اور اس کو کمرشلی پاپلر اور فیمس کی اور اس کو آپ ٹیم میں لے آئے اور وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں اچھا اتنا بڑا بھت بنا لیتے ہیں ٹیم ملاتے ہیں وہ کھیلتے ہیں ہے نہیں فائدہ کس طرح گئی ہے دوستیاں ہی نبھ رہی ہیں ایکشلی ہوتا کیا ہے کہ ہمیشہ جب آپ کسی پلیئر کو بناتے ہیں تو آپ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ تیس پینتیس لوگوں کا ایک آپ کو پلیئر آپ کو نکالنے چاہیے آپ کا ویجن ہونا چاہیے کہ یہ پینتیس چالیس پلیئر ہیں ان کے بعد ان کو ہم نے پاکستان کے لیے کھلانا ہے جو ٹاپ کے ہوں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم انہی لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ہماری پسند کے ہوتے ہیں تو جب آپ اس قسم کی چیزیں ہوئیں گی تو پر نتیجہ یہ ہے نتیجہ نواز نے اپنے چار اوور میں چار میں فورٹی تھری رنز ٹین کی ایکانومی ہے رج دھانی صاحب پہ آجائے گے دو اوور تین تیس سولہ کی ایکانومی ہے سکسین پوائنٹ فائی زیرو اس کے بعد واسیم صاحب نے ٹو پوائنٹ فائنٹ ایون اتیس الیون پوائنٹ سیچ زیرو شاداب ایٹ پوائنٹ فائی زیرو کی ایکانومی چار اوور چونتیس رن آمیر جمال دو اوور تیس رن پندرہ کی ایکانومی اور پھر شان ٹیٹ کو بھیج دیا پرس کانفنس کے لیے دیکھیں کہ ایک تو ان کی سلیکشن جسرہ سلیم بھائی نے بات کیا کہ بلکل اوٹ ڈیٹڈ سلیکشن ہے کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے آپ بلکل عجیب و غریب طریقے سے پوکڑ کر لی آتے ہیں پاکستان کی کیپ دے دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کیپ انہوں نے بہت زیادہ سستی بیچنی شروع کر دی ہے اس طرح اتنی سستی پاکستان کی کیپ اب کبھی بھی میرا خیال کی اسٹری میں نہیں بکھی پہلے مہنگی ہوتی تھی اب سستی ہو گئی ہے پہلے دیکھیں کہ اگر ایک بندہ کھیلتا تھا تو اس کا ارہی ورث بنی ہوتی تھی پورے پاکستان میں اب بھی ایسے اٹھا کر لے آتے ہیں جس کو دل کرتا ہے کوئی اس کی پسند کا کوئی اس کی پسند کا بھائی اب سب سے بڑا پرابلم جو سلیم بھائی نے بھی بات کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنی چوائس کے لوگ لے کر آتے ہیں ایک سسٹم نہیں ہے دیکھیں سسٹم اس طرح بنتا کہ اگر آپ کے ایک گورننگ بورٹ سٹرانگ بیٹھا ہو وہ آگے ایک سیلیکشن کمیٹی بنائے اور اس کے بعد وہ پرفارمس پہ تیم میں لڑکا منتقب کریں اگر پرفارمس پہ لڑکا ٹیم میں نہیں آتا تو وہ جو آپ کا گورننگ بورٹ بیٹھا ہے وہ چیف سلیکٹر کو وہاں پر گورننگ بورٹ کی میٹنگ میں بلا کر پوچھیں کہ یہ جو آپ لڑکا پاکستان ٹیم میں لے کر آیا ہے کس پرفارمس پہ آیا اور اس کا پچھے جو بیک ریکارڈا وہ کیا ہے تینوں فارمٹ میں اس کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کرتا لڑکا جو چیف سلیکٹر لے کر آیا یا اس کا جواب نہیں دیتا تھا اس کو سیاہ کرنا چاہیے نیاو کی لانا چاہیے اب یہ چیز ہے گورننگ بورٹ میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے سارے لائکنگ ڈس لائکنگ دو سال اگین کے الیکشن ہونے تھے انٹرم کے یہ جو پروینشل ٹیم میں انہوں نے بنائی ہے سبائی چھے ٹیم میں اس کی ابھی تک الیکشن نہیں کروا سکے وہی جو انہوں نے اپنے اپنی چوائس کے بندے منقب کر کے لگائے ہوئے تھے وہ ابھی تک بیٹھے ہیں چیف سلیکٹر اپنی مرضی کا لگاتے ہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ آگے ایک ایک لڑکا لے آتا پاکستان ٹیم کی کیپ دے دیتے ہیں اگر پرفارم کر گیا تو اس کی گوڑی چڑھ جاتی ہے چیف سلیکٹر کی یہ لے کیا اگر نہیں پرفارم کیا تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اس کو کس پرفارم پانچ سو بندوں کو بائی پاس کر کے اس کو پاکستان کی کیپ آپ نے کیوں دی ہے تو جب تک یہ سوا کوششن ان سے نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کی کریگٹ صحیح نہیں ہوگی جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ والی اس کی دیکھیں یہ شدر چونٹ ایڈ کا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں کہ اس سے پہلے سکلین مشتاق نے پریس کانفرنس کیا ایک تو آپ کو ایک تو ہیڈ کوچ ڈیزر بھی نہیں کرتے سکلین مشتاق کیونکہ ان کی اتنی بڑی وہ نہیں ہے کپسٹی نہیں ہے کہ وہ ہیڈ کوچ کا رول نے بھائیں سٹیٹیٹیکل کوچ نہیں ہے وہ اس کے بعد جو ان کی پریس کانفرنس تھی بلکل ہی یوزلس پریس کانفرنس میں نے اپنے زندگی میں کسی پرفیشنل کی اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی آپ محکمہ مسمیات کے ڈریکٹر کو بٹھا دیں وہ تو یہ پریس کانفرنس کر سکتا مگر ایک ریکٹ کا کوچ کی یا سپورٹس کے کوچ کی یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی اس کے بعد یوسف کی پریس کانفرنس آپ نے سنی وہ اس سے بھی گئی گزری وہ کہہ رہا ہے میں نے اس پہ ور کیا آپ نے چار سال ہو گئے آپ نے کس پہ ور کیا آصف علی کی ایوریج ہے بارہ رنز کی کیا اس کا نام ہے خوشدل شاہ کی ایوریج تیرہ رنز کی ہے وہ جو ایک افتخار کی ایوریج بلکل ڈیکلائن ہے جو آپ نے ہیدر علی آپ کے سال چار سال سے ہے آپ نے اس کو اکیڈمی میں کیا گروم کیا یا آف سائیڈ پہ اس کو کھیل نہیں بھول گیا وہ ایک سائیڈ پہ ہارڈ بیٹ پوکٹ کے وہ پوچھ کرتا یہ آپ نے کوچنگ کی ہے اب تیسرا بندہ یہ شان ٹیٹا ہے جسے پریس کامفرس کل کی ہے وہ دیکھیں نا کہ کہ بڑے بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی چھوٹے بھائی سبان اللہ وہ آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لیے یہاں پہ جب پاکستان بری طرح پیٹتا ہے مجھے بیٹتا ہے تو مجھے پریس کامفرس کرنے کے لیے بیٹھ دیتے ہیں اپنی ذمہ داری نہیں لیتے مسلن کی کوئی دیکھیں نا کس چیز سلیم بھائی اس کا بہتر جواب دے سلیم بھائی اس کو ایک نعرہ لگا کے اٹھ جانے چاہیے میرے خیال ہے اس کو دیکھیں اس کو یہ جواب نہیں دینا چاہے تھا بلکہ آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا نے بھی اس کو ایزا ہیڈ لائن نہیں اس کو کوئیسن یہ کرنا چاہیے تھا کہ پھر آپ ٹیم کی تیاری ایسی کروڑنا کہ آپ کو آ کے جواب نہ دینا پڑے جواب دے لوگ مجھے آگے کرتے تھا جواب کی سمائی ہے ایسل میں دیکھیں ابھی جو رہو بات کر رہے ہیں ہمارے آنہ پلیئر اسوسییشن نہیں ہے ساری دنیا میں پلیئر اسوسییشن ہے جب کسی بھی پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی سیلیکشن یا کسی چیز پر تو وہ پلیئر اسوسییشن کے پاس جاتا ہے اب وقفہ لینا چاہے وقفہ لیں گی آپ بات کریں آپ بات کریں یہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے پی جے کے ٹائم پہ میں تو ریویو کا کہہ رہا تھا تو وہ پلیئر اسوسییشن کے پاس جاتا ہے اپنی شکاید لے کے تو پلیئر اسوسییشن دنیا میں ہر اتنی تغری ہوتی ہے اتنی سرونگ ہے کہ بورٹ کو اس کی ماننی پڑتی ہے ہمارے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ پلیئر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جائے وہ جا کے بچارہ جو چند ایک جنرلسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت لکھ دیتے ہیں وہ بھی ان کو ٹکٹ شیئرڈ ملتی ہے وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں بورٹ بھیج دیتا ہے کئی بھیج دیتا ہے وہ بھی بچارے چھپ کر کے بیٹ جاتے ہیں ہر ایک کو پیٹ لگا تو بات یہ ہے کہ پلیئر اسوسییشن ہونا بہت ضروری ہے آپ کو بتا ہے ہماری بھی ایک اسوسییشن ایک پردیسر اسوسیشن ہوتی ہو بڑی تگڑی ہوتی ہو جب کہہ دیں نا بریک لینی ہے تو بریک لینی بڑھتی ہے میں نے تو آپ کو پہلے گا میں ٹائم دے رہا تھا نا آپ کو بھی تو اکومنڈیٹ کرنا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کیٹ بری پرکٹ ہنگاما پریزنٹیڈ بائی کوکا کولا اور سپانسر بائی زمین ڈاٹ کام زمین ڈاٹ کام کا جو پلیٹ فارم ہے ویب سائٹ اور اپلیکیشن اس پر پچپن لاکھ سزائید وزیٹرز مہانہ بنیادوں پر جا کر اپنے لیے دھر ڈھونتے ہیں خاص بات یہ ہے اس پلیٹ فارم کی اس اپلیکیشن کی کہ اس نے جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لاہور کی پراپٹی دکھانا شروع کر دی لاہور والوں کو اسلامباد اور اسلامباد آپ اپنے لیے چیزیں دھوند سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ورچول ریالیٹی کا استعمال کیا گیا ہے آپ کہیں سے بھی کسی بھی پراپٹی کو 360 view پر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کیا اور اس کا مستقبل کیا ہے ٹیم پاکستان کا مستقبل کیا ہے اس سیریز میں ہم نے اب تک کیا کیا سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں رحب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں رحب بھائی ہم جو اسوسییشن کی بات کر رہے تھے تو وہ اسوسیشن کی بات کر رہے تھے سلیم بھائی اصل میں آخری آج ہے نا ہماری ٹرانسمیشن پروگرام اس کے بعد آپ بھی چھوٹیوں بھی سلے جائیں گا سفیر میں بھی چھوٹیوں بھی سلے جاؤں گا تو ایک تو وہ اسوسییشن والی بات پوری کر دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کیوں ہونی چاہیے یہ مختصر پھر ایک دو اور باتیں بڑی امپارٹن دیکھے پلے اسوسییشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس پلیئر کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پلیئر سوسییشن میں جا کے ان کو بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے پھر کرکٹ بورڈ ڈڑتا ہے کیونکہ سارے اس میں کرنٹ پلیئر سے لے کے پرانے جتنے بھی پلیئر ہوتے ہیں آپ کے تینک ٹانچ پلیئر تگڑا ہو جاتا ہے پلیئر تگڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوتی کسی کسی لیول پر بھی پلیئر ہوگا وہ جا کے اپنی شکایت کسی کو کر سکتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ جا کے اپنی شکایت کر سکتے ہیں کہ یہ میری پرفارمنس ہے پچھلے سال سے دو سالوں سے میرے ساتھ یہ مجھے کیوں نہیں کھلا رہی ہے پھر وہاں فیورٹیزم ختم ہو جائے گا میریٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم بیک میں بھی بات کر رہے تھے یہ ٹیم میٹنگ والی پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر سلیم بھائی گیر ہے ٹیم میٹنگ یقینی میں شکا کیا 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 کر سکتا تھا کیا غلط کیا ٹیم میٹنگ مینویل ہوتا ہے اس پہ پہ پورا اترتا جو آپ کی جس کی ٹیکنیک اچھی ہوتی ہے جب ٹیکنیک اچھی ہوگی تو آپ اس کو امپرویزیشن کا بتائیں گے تو اس ہی طریقے سے امپرویز کرے گا اس طرح انگلیش بیٹسمن کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جسٹ یہ میڈ وکر سے سپیر کی طرف نہیں جانا آپ نے سپینر کو میڈ وکر سے جو میڈا لانگ آف ہے اس کی طرف رہنا ہے تو وہ اس ہی طرف رہے ہیں یا آپ نے بیڈ کا فیس کھولنا ہے جو آف سائیڈ کی طرف تو انہوں نے وہ کھولا ہے ہمارے جو پلیئر انہوں نے سلیکٹ کی ہیں اصل میں سب سے بڑی اصل چیز ہے وہ سلیکشن پروسس ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے سلیکٹ کی ہیں پلیئر ان کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے کہ ان کا جو کوچنگ مینویل ہے اس کے اوپر پورا اتر سکے ہیں آپ اگر ان کو کہیں گے کہ آپ نے اسف علی کو یا خوشدل شاہ کو یا حیدر علی کو کہ آپ نے آف سائیڈ پہ جو بیڈ کا جو فیس کھولنا ہے تو وہ کسی صورت بھی نہیں کوچ سکے ہیں کیونکہ ان کی گریپ پہ نہیں ہو آپ کے کوچنگ مینویل ہے اس پہ ہی پورا نہیں اترتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو بولر ٹیم میں ڈالا ہوا تو اس کو جو آپ کا کوچ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے فل لیندھ بول کرنا وہاں اگے سے سونگ کرنا مگر اس بولر کی جو نیچرل لیندھ ہے وہی فل لیندھ نہیں ہے وہ شورٹ آف لیندھ بولنگ کرتا ہے تو اس کی جو لیندھ جو آپ کی آئیڈیر لیندھ ہے اس سے کوئی ایک ڈیڑھ گز پیچھے ہے تو وہ اگر فل لیندھ پہ بول کرے گا تو وہ اس کی ویکنس ہے وہاں پہ اس کو بیٹ سپن اچھے طریقے سے اس کو منیج کر جائے گا تو یہ چیزیں ہیں جب آپ پلیئر کی سلیکشن اچھی نہیں کریں گا اس کے بعد پھر آپ ان کو اتنا لمبار سا ٹیم میں کھلاتے ہیں آپ رانگ پلیئر کو چوائس کرتے ہیں رانگ پلیئر کو سلیٹ کرتے ہیں رانگ پلیئر کو لمبار سا کھلاتے ہیں ان پہ انویسمنٹ کرتے ہیں پھر جب آپ کی انویسمنٹ ایک بہت بڑی ان پہ ہو جاتی ہے پھر وہ پرفارمس ان کی ڈیکلائن کا شکار ہو جاتی ہے آپ ٹیم سے نکال نہیں سکتے کیونکہ آپ نے اس پہ ہائیوی انویسمنٹ کی ہوئی ہی دی ہے تو اس سے پاکستان بھی سفر کرتا ہے پاکستانی کرکٹ بھی سفر کرتی ہے اور آپ کا جو پورا کوئی مینویل ہے اس سارے کا سفر کرنا چورو جاتا ہے اس لئے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کا پلیئر کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیی ہے نہیں تو انویسمنٹ سے پہلے ہی نکال دیں جب انویسمنٹ کرنے کا پلان آپ بناتے ہیں تب ہی دیکھنے کے کون مینویل پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہے نکتہ آغاز جو ہے نا آپ کو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ویجن نہیں ہے آپ وہ پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں مجھے نہیں کرکٹ بورڈ کو کہنے کا مراد تھا کہ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے مطلب آپ سے مراد ان کو کہنا ہے جی جی تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کون سے پلیئر کی ٹیکنیک اچھی ہے دیکھیں اس کرکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں کامیاب لمبا پلیئر کون ہے جس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے جو گتکو والا پلیئر ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا جو ایسی آگے اُلٹی سی دیٹے آپ دیکھیں ابھی وہ ینگسٹر ہمارا جو ہے ہیدر علی ہیدر علی کو آپ کتنی دیر سے چانس دے رہے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں مگر بیسیکلی کہ اس کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے آپ دیکھیں وہ کرکٹ کی شورٹ سے نہیں کھیلتا وہ لانگ آن پر پیچھے فیلڈر کھڑا ہے آپ اس طرف ہٹ مارے ہیں آپ کو یہ اینگل نہیں کر کے گیاب میں جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آپ صرف گھبرا کے اونچی ہٹ مارے ہیں آپ ان کے پلیئر کو اگر آپ کمپیر کرے ہیں ہمارے پلیئر کے ساتھ تو وہ ٹیکنیکلی ہم سے بہت بہتر ہیں ہم بار بار میں عبداللہ شفیق کا کیوں کہتا تھا کہ اس کو اس میں کھیلنا چاہیے کیونکہ وہ ٹیسٹ میچ میں وہ اس کی ٹیکنیک اچھی ہے اگر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی تم نے جا کے غلط ہٹے نہیں مارنی تھوڑا سا اینگل کر کے تم نے اپنی پرپر شوٹے کھیلنی ہے تو وہ پلیئر زیادہ چلے گا جبیلیئر یا جتنے بھی بڑے پلیئر آپ دیکھنے کرنے 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 اگر آپ کو دیکھنے کرنے 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 کر چار چار پانچ 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 در در سال ہوگئے ہیں لوگوں کو رکھا ہوا ہے ہم بار بار کہتے ہیں ان کی ایوریج کیا ہے آٹھ دس بارہ چودہ اور آپ باقی پلیئروں کو دیکھیں انگلینڈ کو دیکھیں ان کی ایوریج چالی سے نیچے کسی کی نہیں ہے ابھی ایک بریک اور دوبارہ بریک کی طرح جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دونوں ٹیم کا کمپیرزن کر رہے ہیں سیریز میں اور پھر یہ بات کریں گے کہ ہمارا مستقل کیا ہے ٹھیک ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کیڈبوری پر کرکٹ ہنگامہ پریزنٹڈ بائی کوکا کولا اور سپانسرڈ بائی زمین ڈاٹ کوم زمین ڈاٹ کوم کی ایک ایک خاص بات یہ ہے کہ اٹھارا نیشنل ایکس کوز کروا چکے ہیں اور چار انٹرنیشنل ایکس پوزن کے ہو چکے ہیں تو یہ ہے زمین ڈاٹ کوم وقت ہمارے پاس اب کم ہے یہ سات میچز ہاتواز ہونے جا رہا ہے پھر نیوزیلینڈ ورل کپ کے لیے ہماری کہتے ہیں یار یہ سب پر بات کر رہا ہے سلیم بھائی جلدی سے پہلے تو یہ جو ہماری سات میچز کی سیریز تھی اس میں انگلینڈ اور پاکستان کا کمپیرزن وہ کیا کر رہے تھے ہم کیا کر رہے تھے یہ تو دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے تھے وہ تیاری کرنے آئے تھے ہم لوگ تیاری نہیں کہہ رہے تھے اور ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو میرے خلا اگلے آئندہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں تیاری بہت سالوں پہلے میڈل آرڈر چاہیے ہمیں ہمارے بولرز کی فٹنس چاہیے اس کے لیے دیکھیں دو سال پہلے سے تیاری ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان موقع پہ آکے سے ہونی چاہیے تھے آپ کو پلیئرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ سٹرنٹھ آپ کی کوئی نہیں ہے ایک آنفیٹ ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ان چیزوں کے لیے چلیں آپ نے غلطی ہے ویسے تو ہم پچھلے ستتر سال سے کرتے آ رہے ہیں مگر آئندہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم سیکھیں کہ اگلے اگلا جو ٹورنمنٹ ہمارے آنے ہیں جو میجر ٹورنمنٹ ہوئیں گے جیسے ورلڈ کپ ہے اور چیزیں ہیں تو ان کے لیے آپ تیاری کریں جو کہ گلتی ہیں کار چکے ہیں ان کو اچھے پروفیشنل لوگ لے کے آئیں تاکہ وہ پاکسان ٹیم کو بے تھر کریں رہو پہی میڈل آرڈر اور بولٹس کی فٹنس فیلنگ پہ بھی کام ایک یونٹوں پہ چیلنے والا بڑا مسئلہ ہے مام بلکل کافی چیزیں ہیں میرا خیال ہے جس طرح نے بات کیا سلنگ بہنی ایکسپریمنٹ انگلینڈ نے کیا انہوں نے پری فرس سٹرنس کو ریسٹ دیا پھر سیکنڈ کو ٹرائی کیا اس کے بعد سیکنڈ میں جس نے پرفارم کیا اس کو تھرڈ پھر سٹرنس کو بھی انہوں نے چیک کر لیا اب ان کے پاس ایک اچھا ایک فائنل کنکلیونس ہم نے آ چکا کہ ورلڈ کپ کے لیے ہم کون سا سکوارڈ اور کون سا بیٹس مینو کو پک کریں گے گوکلائیں گے ہم ابھی تک ہم نے جو بھی چینجنگ کی ہے اس ساتھ جو اس سیریز ہے اس میں وہ ہم نے کی ہے مجبوراں کی ہے مثلا کہ رزوان کو بول لگی انفیٹ ہوا تو ہم نے آرس کو کلایا ہے اگر ہم اس کو چانس ہی دیتے ہیں شاہ نواز دانی انفیٹ ہوا تو ہم کسی دوسرے بولر کو لے کر رہیں نسیم شاہ کو ایک مجبوراں کی ہے وہ بھی آج شاہد اس کو دوبارہ کلا لیں گے حالانکہ کھلانا نہیں چاہیے کیونکہ جو لاست مجبوراں پاکستان انگلینڈ کا انگلینڈ سریز بھی یاد سکتا تھا مگر جو ان کے مین بولر تھے مارکوڈ اور ووکس ان کو انہوں نے نہیں چانس دیا جو نئے ان کے تھے جن پر ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے ان پر انہوں نے سلفلہ جاری دکھا مگر ہم ابھی تک اسی خوال میں ہیں ہم نے نہ کوئی میڈل آرڈر میں ٹرائی کیا جو آسف ہے کچھ دل شاہ ہے وہ بھی شیر کے بچے کنسسٹنٹلی اسی پر فارمس کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کو ٹرائی کرتے جا رہے ہیں اب دوسرا وہ جو ہماری مینی میٹ سے ہم نے بہت زیادہ سکھا ہے کہ اگر بارش بادل آتے تو بارش ہوتی ہے فصلے ہوتی ہیں پھر دوسرے سے سکھا کہ کس طرح ان کو کیا کرنا ہے تیسرے سے یہ سکھا کہ جب بوری طرح مار پڑتی ہے تو مجھے پریس کامپس کے لیے یہ چیزیں سکھتے ہیں یہ مینیجمنٹ اور پھر یہ جو ٹیم ہیں اوورال جو ہمارے سکارڈ ہیں نیو زیلینڈ پھر آسٹریلیا تو کیا کریں گے ہم وہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں اگر آپ کی پر فارمس آپ کے اپنی کانٹری میں جہاں آپ کو بہت بڑا ادوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اپنی مزگی وکٹے بناتے ہیں وہاں آپ ادوانٹیج نہیں لے سکے آگے اللہ ہی آفر تو پھر دعائیں ہیں جو ہمیشہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹیم ہماری جیز جائے آج میں سوچوں میں اس ٹرانس میشن کے اینڈ پہ آپ سے دعائی کروا لے دیکھیں میں ہم تو دعا کریں گے کریں گے اشتماعی کریں گے نا میرا رکل پورا پاکستان دعا کرے گا کہ یا اللہ سیز جیز جائے مگر بات وہی ہے کہ جیتے گا وہی جو اچھا کھیلے گا اور بہتر ٹیم میرا خیال میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ انگلینڈ بہتر کھیل رہی ہے اور حالانکہ تجربوں کے باوجود کتنے تجربے کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں ٹف ٹیم چلے اب آخری دو منٹ رہ گیا ہے ایک لیٹھ منٹ رہ گیا تو آج کا میچ آل موسٹ فائنل کسی سیٹویشن دیکھیں آج کا میچ دیکھیں ہم لوگ ان کی بہتر ٹیم ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اگر مگر اللہ کرے کہ ہم بہت اچھا کھیلے ان فیلئر ہو جائے اگر آج چانسز تو دیکھیں نا جو بہتر ٹیم ہے اسی کا ہوئے گا اچھے وہ جو لاس مائچ کی جو پھینٹی ہے اس کا بھی بڑا ایک پریشر ہوگا وہ تو آپ وہ پہلے چھے اوگر تو ایسے ہی کھیلیں گے انہوں نے دیکھیں انہوں نے بالکل چینج نہیں کرنا آپ نے آپ کو وہ چھے اوگر میں آپ کا میچ یا تو وہ ہار جاتے ہیں یا چھے اوگر میں میچ رو بھے آج کیا ہوگا دیکھیں جو ٹرو وکٹ ہے بلکل سلیم بھے نے صحیح کہا کہ ٹرو پیج پہ انہوں نے اپنا اسی طرح کھیلنا اسی ریدم سے کھیلیں گے اور بہتر ٹیم بھی وہ ہے کیونکہ ہمارے پاس جو تجربات کا سلسلہ ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو اس کے بعد انکنسسٹنسی بھی جاری ہے جو شورٹ فارمٹ ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اس طرح سلیم بھے نے بات کیا کہ وہ سٹرانگ ٹیم ہے ان کے جو تینوں شعبیں ہیں بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ کا وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے وہ بہتر ہیں اور ہماری طرح جو کتائیاں میں اس پر کام کرنا ہوگا سلیم بھے رہو بھے بہت بہت شکریہ آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا آپ سے پھر دوبارہ جب ٹیم پاکستان کبھی کہیں کھیلیو کی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ